ایوکا انٹر یونیورسٹی سینٹر فور ایسٹرانمی نیسٹر فیزکس میں دو برگت کے پیڑ ہیں جو لائبری اور انسٹرمنٹیشن بلوک کے بیچ ستھت ہیں روچک بات یہ ہے کہ یہ پیڑ ایوکا سنسطح سے کہیں پرانے ہیں یہ پیڑ ایوکا کے پرسد روش لوگ گارڈن کا حصہ ہے سامانتا جب آپ کوئی نئی امارت بناتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کا ایک سپشٹ پلان اور نقشہ ہوتا ہے آپ اس سائٹ کو سمتل کرتے ہیں اور نقشہ کے انصار وہاں نرمان شروع کرتے ہیں پر ایوکا میں ایسا کچھ نہیں ہوا جب ایوکا کے فاؤنڈرز یا سنسطح پک یہاں آئے تو انہیں یہ دو سندر برگت کے پیڑ دکھے انہوں نے پیڑوں کو سرکشت رکھنے کی ٹھانگ دی اور ان کے لئے امارت کا بلوپرنٹ بدلا ان کی اس دوردرشتہ کے کارن ہی یہ خوبصورت پیچ پیڑ آج ہاں کھڑے ہیں یہ پیڑ اب ایوکا کے مشہور روش لوگ گارڈن کا ایک حصہ ہے اس روش لوگ گارڈن کی پیچھے کیا کلپنا ہے مان لیں کہ یہ دو پیڑ انترکش میں دو تارے ہیں انہیں ہم بائنری یا جڑوان تارے بلائیں گے اس اینیمیشن میں دو بائنری تارے گروتوہ کرشن بل کے کارن ایک دوسرے کا چکر لگا رہے ہیں اس پاگ میں ایک تارے کے بھار کو دوسرے کا دگنا مانا گیا ہے اب ہر ایک تارہ کا ایک گروتوہ کرشن چھتر ہوگا اس چھتر میں اگر کوئی وسط ہوگی تو وہ اس کے کھچاو کو محسوس کرے گی اگر آپ ان بائنری تاروں کے گروتو چھتر کا دھیان کر کے ان کی باؤنڈری بنائیں گے تو وہ سیما روشت لوپ کہلائے گی یہاں روشت لوپ کی باؤنڈری کو فگر آف ایٹ کے آکار میں کالے پتھروں سے درشایا گیا ہے یہ ایک انفینٹی جیسا چن ہے ہم بائنری سٹارز کا دھن کیوں کرتے ہیں اور روشت لوپ کے آخر کیا وشش بات ہے اسے سمجھنا ضروری ہے ہمارا سور انترکش میں بلکل اکیلا تھکیلا ہے اس کا کوئی جوڑی دار نہیں ہے پر ادھکانکش تارے جوڑیوں میں تین چار یا ملٹپل سٹار سسٹمز ہوتے ہیں کسی تارے کا جیون دو بل نردھارت کرتے ہیں بھئی پہلا تو گروتوہ کرشن کا بل ہے جو ہر چیز کو اندر کی اور کھیشتا ہے تارے کے اندر ایک نیوکلئر ریاکٹر ہوتا ہے جو تارے کو فیلاتا ہے ایکسپینڈ کرتا ہے اب ایک سمیں آتا ہے جب تارے کی ساری ہائیڈوجن چک جاتی ہے سماپت ہو جاتی ہے تب صرف گروتوہ کا بل بچتا ہے پر تارہ فیل نہ بند کر دیتا ہے تب تارے کی جو بہاری سطح ہوتی ہے وہ سگن ہو جاتی ہے اور اس کی ہائیڈوجن دیرے دیرے ہیلم میں تبدیل ہوتی ہے بدلتی ہے اس چرن میں تارہ آتینت چمکیلہ ہوتا ہے اور بہت تیزی سے فیلتا ہے اسے ہم تارے کا ایک ریڈ جائنٹ فیز بلاتے ہیں تارہ ایکسپینڈ کر رہا ہے سامانتہ تارہ اپنے روش لوب سے بہت چھوٹا ہوتا ہے ریڈ جائنٹ بننے میں تارہ اپنے پورے روش لوب کو ہی نگل جاتا ہے اندر میں تارے کا کچھ پدھارت یا میٹر دوسرے تارے کے روش لوب میں چلا جاتا ہے تب اس تارے کا ماس دوسرے تارے میں ٹرانسفر ہوتا ہے اگر یہ تارہ نیوٹران سٹار یا بلیک ہول جیسا سگن ہوا تو ماس ٹرانسفر بہت تیزی سے ہوتا ہے اور تارے کا تاپمان بہت تیزی سے بڑھتا ہے اور وہ تارہ ایکس رے امیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ایکس رے اتنی پربل ہوتی ہیں کہ کئی لائٹ ہیئرز دور ہونے کے بابزود ہم انہیں پرتوی سے دیکھ پاتے ہیں خال ہی میں چھوڑے گئے بھار کی اپکرے ایسٹرو سیٹمی ان ایکس ریز کو ماپنے کے اپکرن لگے ہیں اکیلے تارے کے بھار کو ماپنا مشکل ہوتا ہے پر ہم بائنری سٹارز کے بھار کو آسانی سے ماپ سکتے ہیں اب تارے کا بھار معلوم کرنا بہت ہی مہتپون ہوتا ہے بھار جان کر کے ہم تارے کے بارے میں کئی صحیح انمان لگا سکتے ہیں تب اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیوکا کے اس روش لوگ گارڈن کا کیا مہتو ہے موسیقی